نمشکار میں دیپک شرمہ اور میری سیٹو منچ پر آپ کا سواکت دوستو کسی نے کہا ہے کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا ساتھ چھوٹا ہے تب ان کی قیمت پتا لگتے ہیں اور یہ احساس آج کل موڈی جی کو ہو رہا ہے جب سے ان دو پرانے دوستوں کا ساتھ چھوٹا ہے یا یوں کہیں کہ موڈی جی کی یہ بدسلوکیاں تھیں برا برطاو تھا کہ یہ دو لوگ بی جے پی سے دامن چھڑا کر چلے گئے شروع میں تو احساس نہیں ہو لیکن آج کی تاریخ میں نتش کمار اور ادو تھاکرے کے جانے کے بعد بی جے پی جی ہاں نیو بی جے پی موڈی اور شاہ کی ایک زبردست مشکل میں پس گئی اور اگر دوہزار چوبیس کی ہم بات کریں تو بی جے پی ایک بہت بڑا نقصان اٹھانے جا رہی ہے اب دوستوں جس وقت بی جے پی کے چانکی امیت شاہ موڈی جی کے اشارے پر شف سینہ کو مہاراست میں توڑ رہے تھے بغاوت کی چنگاری کو ہوا دے رہے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ مہاراست میں ان کی سرکار ستھاپت ہو جائے گی بی جے پیا جائے گی مہاراست میں اور ادو تھاکرے کو وہ ہمیشہ کے لیے برف کے گدام میں لگا دیں گے اور یہی کچھ وہ سوچ رہے تھے نتش کمار کو لے کر کہ نتش کمار کو جتنی پائی کھیلنی تھی کھیل چکے ہیں اب بیہار میں بی جی پی کو آگے پڑنا ہے اور یہی تھیوری تھی جانک کی اور اسی لیے وہ جی ڈی یو کو سپلٹ کرنا چاہتے تھے آر سی پی سنگ اسی لیے پٹنا بیچے گئے تھے لیکن یہ بات جب نتش کمار کو پتا لگی تو انہوں نے بھی بہترہ بتل لیا سوال اس بات کا ہے کہ اس وقت جب یہ ساجش رچی جا رہی تھی تو گجرات لو بھی ساتھویں آسمان پر تھی کہ مہاراست بھی مل گیا ہے اب بیہار بھی ملے گا لیکن ہوا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ادھا اٹھاکرے کا جس طرح سے انہیں سمرتن مل رہا ہے یہ نتش جس مضبوطی سے بیہار میں کھڑے ہیں بی جی پی کو تقریباً سو سیٹوں کا نقصان ہونے جا رہا ہے جی ہاں سو سیٹوں کا اور میں فیکٹس ان فگر کے ساتھ جی ہاں ثبوتوں کے ساتھ آنکلوں کے ساتھ ساری نیلسس کے ساتھ کچھ ایسے کھلا سے آپ کے سامنے کرنے ذا رہا ہوں جس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ آخر احمد شاہ کو اور موڈی جی کو آج کل اچھے سے نیند کیوں نہیں آ رہی اب دوستو سو سیٹیں لوگ سبح میں کم نہیں ہوتی اور اگر کوئی پارٹی سطح میں تیسری بار آنے کا سپنا دیکھ رہی خواب دیکھ رہی ہے تو یہ جو سو سیٹیں اگر اس میں پچاس بھی کم ہو جائے تو آج کا جو راجنیتک پریدرش ہے دیش کا اس میں بڑا مشکل ہو جائے گا موڈی جی کے لیے پھر سے یعنی تیسری بار شپت لینا دوہزار چوبیس میں لیکن میں اس پر تو آؤں گا سو سیٹوں پر آؤں گا آنکلے رکھوں گا فیکس رکھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم یہ تو دیکھ لیں کہ اودو ڈھاکرے اور نتش کمار آج کی تاریخ میں ان کے پلس پوائنٹس کیا ہیں جس کی وجہ سے بی جے پی کے کھیمے میں کھل پلی ہے دوستو جب بی جے پی نے اودو ڈھاکرے کو کرسی سے اتارا ان کا چنہو چن ضبط کر لیا وہ سڑک پر آ گئے اس وقت گودی میڈیا نے اودو ڈھاکرے کو پوری طرح سے رائٹ آف کر دیا تھا کھارچ کر دیا کہ اب ڈھاکرے پریوار کی پاری سماکت ہو چکی ہے راج نے دیکھ پاری خط موچ چکے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈھاکرے وہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس طرح کی ان کو جو ایک کہہ سکتے ہیں سانبوتی مل رہی ہے بلکہ سانبوتی کے ایک لہرے کروس ماراست اور ایک بہت زبردست پبلک سپورٹ ہے اس پریوار کے لیے جس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی نائنصافی ہوئی زور زبردستی ہوئی اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں مراتھی کلچر ہے یہ مراتھی سنسیبیلٹیز ہیں کہ اگر آدمی کوئی کمزور دیکھا یہ کمیونٹی کھڑی ہو جاتی جاگ جاتی ہے اور اس لیے جو حال میں اپ چناؤ ہے اندھیری ایسٹ کا جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ گریٹ مراتھا بار ہے یہ تیہ کر دے گی کہ کون کتنے پانی میں یعنی بیجے پی کتنے پانی میں اور تھاکرے کتنے پانی میں لیکن ہوا کیا کہ بیجے پی نے جہاں دلی دربار نے بھی سنس کر لیا کہ یہ سیٹ وہ ہارنے والے ہیں کیونکہ یہ جو ویڈیو کھڑی ہوئی تھی اس کے آگے بیجے پی کی جو چناؤتی تھی یہ جو گجراتی ہیں مرجی پٹیل یہ کہیں ٹک نہیں پا رہے تھے اور بیجے پی نے اترا سے اس اپ چناؤ میں آدم سمرپن کیا یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں تو اس آدم سمرپن سے تھاکرے اب نرویباد روپ سے مہاراست کے نئے کینگ میکر بن گئے ہیں ان کی آج کی جو حیثیت ہے فٹنویس چھوڑ دیجئے اکنا شندے چھوڑ دیجئے شرط پاوار سے بھی جاتا ہے اور اگلی سرکار میں کہیں نہ کہیں ادو تھاکرے ایک کینگ میکر کے طور پر اوپ رہیں گے بینا ان کے سرکار کم سے کم مہاراست کی جو سیٹے ہیں ان کے بینا وہ گنتی نہیں ہو پائے گی اور دو ہزار چوبیس میں اس لئے زبردست اثر ہوگا اور یہی احساس مودی اور شاہ صاحب کو آج ہو رہا ہے کہ اس دوست کے جانے کے بعد آج گجراتی لابی اس کی قیمت آنکھ رہی ہے اور افسوس کر رہی ہے اب دوستوں کہہ آپ یہ دونوں نیتاؤں کو دیکھیں ادو تھاکرے اور نیتیش کمار کو دیکھیں تو کچھ ان میں سمانتائیں ہیں سمانتائیں ہیں کہ یہ لو پروفائل یہ کیمرے کی تڑک بھڑک ہائی پروفائل بہت زیادہ بولنا بہت زیادہ چمکنا اس میں یہ مشواس نہیں کرتے ہیں لو پروفائل ہیں کام کرتے ہیں اور خاص کر نیتیش کمار بھی بہت کم بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو اس پر اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے نیتیش کمار کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی جس طرح سے ان کی پارٹی کو بریک کرنے کی کوشش تھی اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائے ہیں لیکن میں سیدھے اس پر آ رہا ہوں کہ نیتیش کمار نے جب سے دامن چھوڑا ہے آرچی ٹی کا ساتھ ملا ہے ان کو ایک بہت مصبوط گٹ بندن ایک بہت سٹرونگ الائنس انہوں نے بیہار میں بنا لی ہے اور ایک ایسی سٹرونگ لائنس ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکٹورل کیمسٹری ہے میتھومیٹکس ہے جو جاتیت سمی کرن ہیں راجنیتک سمی کرن ہیں آر جی ڈی اور جی ڈیو جب ساتھ مل جاتے ہیں بی جے پی کی تب طاقت آدھی ہو جاتی اور یہ ہم نے دیکھا اور اس کو احساس بھی کر رہے ہیں بی جے پی ایک کمسور وکٹ پر ہے اور موڈی جی کو لگ رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں بیہار سے ان کو زیادہ اپسیٹے ملنے والی نہیں بھلے ہی سوشیل موڈی جتنی کوشش کریں بھلے ہی ای ڈی اور سی بی آئی جتنی کوشش کریں آر جی ڈی اور جی ڈی ایک بہت مصبوط وکلپ ہے بیہار میں جسے نبٹنا مشکل ہے اب دوستوں چاہے ادھو تھاک رہے ہوں چاہے نتش کمار ہوں یہ کسی چھوٹے راج سے نہیں آتی یہ کسی گجرات سے ہریانہ سے چھتیز گھڑ سے نورتیز کے کسی سٹیٹ سے نہیں آتی یہ دو بڑے راج ان کو آج کی تاریخ میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک بیہار اور ایک مہاراشت مہاراشت کو اکثر لوگ سنکھیا بل نہیں دیکھتے مہاراشت کی مہاراشت کی سنکھیا بل اڑھتالیس ہے 48 سیٹ یعنی اگر اتر پردیش کے 80 سیٹ ہیں تو اس کے بعد جو نمبر ٹو سٹیٹ ہے جو سب سے بڑا کنٹریبوشن دیتا ہے لوگ سبھا کو وہ مہاراشت ہے 48 سیٹ اور بیہار میں 40 سیٹ یعنی کل ملا کر آپ مان لیجے 88 سیٹ اور میں جھارکھنڈ پہ بھی آؤں گا کیونکہ جھارکھنڈ کا میں ذکر اس لے کر رہا ہوں کہ جھارکھنڈ میں جو راجنیتک سمی کر رہا ہے وہ بیہار جیسے ہیں اور بیہار اکثر جھارکھنڈ کو امپیکٹ کرتا ہے کیونکہ جھارکھنڈ بیہار کا حساب ہی تھا ایک سمیہ میں میں آؤں گا جھارکھنڈ پہ لیکن پہلے مہاراش کو سمجھ دیں مہاراش میں 48 سیٹ ہیں پچھلی بار شیف سینہ کی مدد سے بی جے پی نے سویپ کیا تھا 48 میں سے 41 سیٹ 48 میں سے 41 سیٹ ہیں ٹوٹل سویپ ہے اور یہی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ستہ کا جو نشاہ ہے وہ چانہ کے سر پر چڑھ کر پولنے نکا 48 میں 41 اور بیہار 40 سیٹ اور 40 میں سے 39 49 سیٹیں بی جے پی لے گئیں کیونکہ نتش کمار مہات ہے لیکن یہ جو 40 سیٹیں مہاراش میں لیں 49 سیٹیں جو بیہار میں آئیں یہ جو مہاراش اور بیہار کا ایکویشن تھا اس میں ادھو ڈھاکرے اور نتش کمار کا بہت بڑا رول تھا اور دونوں کو ہی اتفاق دیکھئے دونوں کو ہی انڈر مائن کر دیا انڈر ایسٹی میٹ کر دیا چانک کے پتہ نہیں کس نے بی جے پی میں اس شخص کو چانک کی اپادی دیتے اب سمید کرن تھوڑا سا اور آسانی سے سمجھتے ہیں مہاراشٹ میں ایک کالیس سیٹیں بیہار میں تھرٹی نائن سیٹیں دو ہزار انیس میں جیتی ہیں پچھلے لوگ سبح چناؤں میں یعنی اسی سیٹ جیتی موڈی جی نے اور مکوٹ جو انہوں نے پہنا وہ ان دو اسٹیٹس کا ایک بہت بڑا اس میں ایک کنٹریبیوشن تھا یو بی کا تو تھا لیکن ان کا کنٹریبیوشن سادہ تھا ان دو دو اسٹیٹس کا اور یہی آج چیلنج ہے کہ یہ جو اسی سیٹیں ہیں اب کہاں سے آئیں گے کہاں سے لائیں گے موڈی جی اور چانک کے کون سی اپتگلم لگائیں کیونکہ سمیں بہت کم ہے اب ای ڈی اور سی بی آئی کے کارڈ نہیں چلنے والے اور اس میں اگر آپ جھارکھنٹ جوڑ دیکھیں کیونکہ میں نے کہا کہ جھارکھنٹ is the part of بیہار has been a part of بیہار impact کرتا ہے کہیں نہ کہیں اور political equations اگرم سیم ہیں دونوں جگہ non-BJP government بیہار میں بھی اور جھارکھنٹ میں جھارکھنٹ میں چودہ سیٹیں پچھلی بار بی جی پی بہارہ لے گئی تھی تو اگر ہم مہاراست پلس بیہار اور بریکٹ میں جھارکھنٹ جوڑ دیں تو ایک سو دو سیٹیں ہوئیں اور ایک سو دو میں بی جی پی پچھلی بار نائنٹی ٹو سیٹس لے گئی تھی تقریباً سو سنچری مار دی اب کیا ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ پلین بولڈ ہو جائیں گے اس بار سنچری چھوڑیے ارد شتک لگانا مشکل ہو رہا ہے ستھیتی تو یہ ہے اب مودی جی اکثر جب پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گین بیک فوٹ پر کھیلنے لگتے ہیں جیسے کسان آندول میں پہلے فرنٹ فوٹ پر کھیل تیرے بعد میں پھر بیک فوٹ پر آگئے اسی طرح سے مہاراست میں وہ بیک فوٹ پر آگئے شروع میں تو انہوں نے جو اپ چناؤ تھاندھیری کا وہاں پر ایک امیدوار کو اتار دیا میدان میں بی جے پی کی طرف سے جب انہوں نے دیکھا کہ سانبوتی لہر کچھ زیادہ ہے بی جے پی ہارے گی میسج گلت جائے گا بی ایم سی پولس میں یا بعد میں دوہزار چوبیس میں تو تو نومینیشن فائل کرنے کے بعد بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کا نومینیشن واپس ہوا یہ جو بیک ٹریکنگ ہے یہ جو بیک فوٹ پر وہ کھیلیں وہ اس لئے کھیل نہیں کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی صورت سے کوئی ان کو وداو ٹھاکرے سے ملا دے پھر سے مل ہو جائے سو دیٹ دوہزار چوبیس کی جو برات ہے وہ مہاراست میں بکھرے نہ وہ جو سیٹے ملی تھیں جو سویپ کیا تھا وہ کہیں اس بار پورا کھیل نہ پلٹ جائے مہاراست سے تو وہ ادھا ٹھاکرے سے دوستی تک کرنے کو تیار ہے جیسے وہ پنجاب میں اکالیوں سے دوستی کرنے کو تیار ہے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے اور ادھر اگر آپ بیہار دیکھیں تو وہاں پر نتش کمار نے تو صاف منع کر دیا کہ اب سوالی نہیں اٹھتا کہ میں بی جے پی کے ساتھ دوبارہ جاؤں تو سوشیل مودی ہیں یہ ڈپٹی سی ایم رہے بی جے پی کے بڑا چہرہ ہیں یہ بیہار میں یہ آج کل دونوں کو لڑوانے کی کوشش کر رہا روز ان کے بیان گودی میڈیا چلاتی ہے کبھی تیجسی پہ تنج کرتے ہیں کبھی نتش کمار پہ تنج کرتے ہیں کبھی یہ لالو کو میسج دیتے ہیں کہ بھائی لالو جی آپ کو ہم سمرتھن باہر سے دے دیں گے اپنے بیٹے کو مکمنتری بنائیے ورنہ یہ نتش کمار جو چاچا ہے یہ اب بھتیجے کو بننے نہیں دے گا روز کچھ نہ کچھ کبھی کہتے ہیں کہ تیجسی کو ستیفہ دے دی رہا چاہیے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اگر دو ہزار چوبیس سے پہلے نتش اور تیجسی میں چاچا بھتیجے میں اگر تھوڑی سی بھی کو فانس سے ڈالتے ہیں اور یہ دونوں پارٹی الگ ہو جائے اور پھر ٹرینگولر چنا ہو ترکوڑی ہیں تو بی جے پی کو کچھ مل سکتا ہے یہ استثیتی ہے بی جے پی کی بیہار میں تو کوٹ نے چیتاونی دی ہے فٹکار لگائی ہے اس سے بڑا اپمان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو حجر ہونا پڑا کوٹ کے اندر تو کوٹ میں ایک ڈپٹی سی ام کو بھرشتہ چار سجوڑے معاملے میں جانا اس سے بڑا اپمان کیا ہو سکتا ہے تو اسے وقتی کو تو استفاد اب ایک کارڈ اور پچا ہے جسے آج کی تاریخ میں برہ ماس کہا جاتا ہے اور وہ کارڈ ہے سرکاری ایجنسیوں کا جانچ ایجنسیوں کا جو اکثر چانک کے کھیلتے ہیں جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو پھر سی بی آئی اور ایڈی اور انکم ٹیکس کے جریعے لڑائی لڑی جاتی ہے اور ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے معرفت سے کچھ ستہ کے دلالوں کے معرفت سے میسیج دیا جا رہا تھے جسی کو کہ تمہارے کے علاوہ جو سی بی آئی کا کیس ہے یا جو ایڈی لگی ہے پیچھے اس سے ہم راحت دلا سکتے ہیں آپ ساتھ چھوڑیے چاچا کا یہ میسیج دیا جا رہا ہے اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کل کی خبر ہے کہ جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں آج میں آخری ورننگ آپ کو تیجسوی صاحب دے رہا ہوں اگر آپ نے اپنے انداز نہیں بتلے تو میں بیل کینسل کر دوں یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہو رہی تیجسوی کے ساتھ لیکن تیجسوی لالو پرساد یادف کے بیٹے ہیں یہ امیشہ شاید بھول رہے ہیں انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ اب ساتھ چاچا کا ہی دینا ہے اور دو ہزار چوبیس کے بعد ویسے بھی مکہ منتری تیجسوی ہی ہوں گے تو کوئی جان ہی رہا ہے صرف انتظار ان کو کرنا ہے تو یہ ایک ستتی ہے ادھر ادھر تھاکرے سے بھی اس طرح سے میسیز دیے جا رہا ہے کہ ہم سنجے راہوت کو معاملہ آسان کر دیں گے جو آپ کے باقی ودھائک باگی ہیں ان کو بھی ہم لوٹا لیں گے ایک نہ شندے کو ہم کنارے کر سکتے ہیں آپ آئیے لیکن ڈی این اے بالا صاحب کا ہے یہ بھی بول رہا ہے مجرہ اور یہ ڈی این اے اس کی جو ایک تاثیر ہے بیزتی کے بعد بچ سلوکی کے بعد یہ پھر مراتھا ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ادھر ادھر تھاکرے بھی اب پیچھے جانے والے نہیں ہیں اور تیجسوی بھی پیچھے جانے والے نہیں ہیں کیونکہ دونوں کو ایک سب سے بڑی بات جو ہے کہ دونوں کو سمرتن مل رہا ہے پبلک سپورٹ مل رہا ہے دوستو کبھی کبھی سمیں کا ایسا فیر ہوتا ہے کہ سمجھدار آدمی جو بہت چالاک دکھتا ہے ہوشیار دکھتا ہے بہت مدھاوی دکھتا ہے جس کے اندر ایک تلسم دکھتا ہے چمتکار دکھتا ہے وہ آدمی بھی بہت آسان گنیت میں ہارنے لگتا ہے اور یہی حال اس وقت بھاچپا کے چانک کا ہے گجرات لوبی کا ہے دلی دھرپار کا ہے کہ جو بھی داؤں ہیں جیادہ تر داؤں ان کے الٹے پڑ رہے ہیں جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بھی وہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے اور کل ملاکہ تصویر یہ ہے کہ دوہزار چوبیس بڑے مشکل وکٹ پر پیچھے بھی ہے تو ڈیولپنٹس ہیں اور میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو اس پر اپ ڈیٹ کرتا رہوں تو آج بس اتنا ہی پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آخیر میں اس بیل آئیکن کو کلک کریں جو کمنٹس ہیں وہ ضرور آپ لکھیں اور ساتھی ساتھ چینل سبسکرائب کریں یہ مجھے بہت پہلے کہنا چاہیے میں سب سے آخیر میں کہتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ کومیرشل انٹریسٹ نہیں ہے انٹریسٹ صرف اتنا ہے کہ بات دل تک اثر کرے اور زیادہ تر لوگوں تک جائے بس یہی چاہتا ہوں آپ سے اس لئے ویڈیو شیئر کریے پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نمشکار موسیقی